آج مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ایز اپ پروفیشنل آپ کو اپنی لائف کس طریقے سے گزارنی چاہیے کیا لائف کے اندر کسی ٹارگیٹ کو اچھیو کرنا دنیاوی اعتبار کا یہی ہمارا ایم ہے یا مالو ذر یا بنگلو یا چیکار اور اپنی شان و شوقت حاصل کرنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے زندگی کے اس مقصد کو سمجھا کہ یہی مقصد ہے تو شاید وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زمین پر آئے ہیں اللہ نے ہم کو اس زمین پر پیدا کیا تو ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا کریٹر کیسا ہے ہمارا پیدا کرنے والا کیسا ہے ریسرچ کا دور چل رہا ہے ہر ایک چیز کی ریسرچ ہو رہی ہے مٹی لال ہے تو کیوں کالی ہے تو کیوں ہر چیز کی ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ کی اندر دنیا نہ جانے کتنے اخراجات کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن دنیا کی چیزوں کی ریسرچ میں انسان اتنا کم ہو گیا کہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں پیدا کی گئی لیکن اپنے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا یہ لائف کی وہ کڑی سچائی ہے اور حقیقت ہے جس کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان آج پریشانیوں کا شکار ہے